آپ نے بھی زمباوے میں ٹور جب کیا تھا وقار یونس صاحب کوچ موجود تھے بطور کوچ آپ نے کیسا پایا علی بھائی میں بہت عرصے تک اس چیز کو مطلب زیادہ بات نہیں کر سکا آپ سے ایک دو تفاق بلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ بہت انوانٹڈ فیل کروایا جاتا تھا وہاں پہ کہ جب ایک نیا لڑکا باکستان ٹیم میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹیم میں کھیلے اور لمبار سا کھیلے تو میرے ساتھ زمباوے ٹور پہ جو منجمنٹ کا اسپیشلی وقار بھائی کا جس طرح سے روئیہ تھا ایسا دل چاہتا تھا کہ جلدی سے سیریز ختم اور گھر واپس جائیں کیونکہ بہت زیادہ برا روئیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں ان کو ہمیشہ فین رہا ہوں کوئی کون سا کرکٹر ایسا ہے جو ان کا فین نہیں رہا سب فینز رہے ان کے لیکن ایزا کوچ وہ جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کرتے تھے اسپیشلی مجھے جیسے ٹریٹ کرتے تھے تو وہ جو اینا بہت دل بڑھداشتہ کرنے والی چیز تھی آپ کو ٹریٹ کرنے کی کیا وجہ تھی مطلب آپ ماشاءاللہ ہینڈسام ہیں گوڈ لکنگ ہیں پلئر آپ اچھے ہیں پڑھے لکھے ہیں سوفٹ سپوکون ہیں تو آپ تو میں کہنا نہیں چاہتا ہے کسی بھی لڑکی کے آئیڈیال ہو سکتے ہیں تو وقار ایروز کے آئیڈیال کیوں نہیں بن سکے وقار بھائی نے دو تین دفعہ ایسے ٹانس مارے جسے مجھے بڑا انفورچنیٹ لگا کہ انہوں نے کہا بار بار کراچی کا ذکر وہ کرتے تھے انہوں نے مجھے دو تین دفعہ اس طرح سے کہا کہ بھائی تم کراچی والے ایسے تم کراچی والے ویسے اور یہ چیز میں جب تک پاکستان ٹیم میں نہیں آیا میں نہیں مانتا تھا کہ یہ ریسیزم جیسی کوئی چیز ہوتی ہے یہ لینگویج ریسیزم بھی ہوتا ہے کیونکہ میرا نیشنل ٹیم کا جو پہلا انٹروڈکشن تھا وہ وقار بھائی کے الفاظ ایسے تھے کہ بھائی تم پنجابی سمجھ لیتے ہو میں نے کہا بلکل سمجھ لیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیونکہ موسی سب ہم پنجابی سپیکنگ ہیں تو ہم ٹیم میٹنگ پنجابی میں کرتے ہیں تو میں نے کہا ہاں اس میں بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے ایک دو دفعہ ہمارے مرے پریکٹس کے انسیڈنٹ ایسا تھا کہ میں اور سہیل خان ہم لوگ ساتھ پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے تو اس پہ بھی وقار بھائی نے مجھے ٹانٹ کیا کہ یہ کیسی سی کی ٹیم نہیں ہے کراچی کی ٹیم نہیں ہے تم کہاں جا رہے ہو پریکٹس کرنے کے لیے تو ان کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ جو اینا بڑا دل برداشتہ کر دیتا تھا ان کا رویہ